بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض اوقات پورے جسم پہ خون کے چٹاخ ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی اور ابنارملٹی ہوتی ہے تو اس لیے بچے جو ہیں اگر ایسی صورتحال ہو جائے اور اس کے بعد وہ بچے پیدہش کے کچھ حرصے کے بعد وفات پا جاتے ہیں تو یہ اٹھرا کی صورتیں ہیں اٹھرا کی کئی قسمیں ہیں اور اٹھرا کے لیے جو حضرت صابر ملتانی دہمت اللہ لہکہ یہ جو میں نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بہت عالی نسخہ ہے اور اکثر اٹھرا کی اقسام کا بے حد مجرب اور لا جواب نسخہ ہے کامیاب نسخہ ہے اس نسخہ کو میں نے سب سے پہلے اپنے استاد محترم جناب حکیم محمد یاسن صاحب دنیا پوری رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں نوے کی دہائی میں ان سے قانون مفرد ذا کی تلیم حاصل کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نسخہ ہے یہ میرے ان کی اقبائی وہ اٹھرا کے کامیاب موالج جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں وہ صرف یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اٹھرا کا علاج کروانے کے لئے اس کے بعد اس کی بے شمار تصدیقات مصول ہوئیں تو اس کے بعد یہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً میرا ہی نہیں پاکستان میں جو ہر بڑا طبیب ہے اس کا یہ معمول نسخہ ہے اور ابھی کل ہی مجھے حکیم عبد الرحمان صاحب جو ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے تھے ملنے کے لئے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ وہ بھی اس نسخہ کو ٹھرا کے لئے کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ نسخہ جو ہے یہ بھی آپ کی حدمت میں پیش کر دی تو اب آتی ہے نسخہ کی طرح اس نسخہ میں آپ نے سرمہ سیاہ لینا ہے اصلی ایک طولہ اس کو بالکل باریک کر لیں سرمے کی طرح اب اس میں آپ نے نو طولہ چھلکا رٹھا جو ہے اس کا پورڈر شامل کرنے اور ان دونوں کو بالکل باریک پیسنے کھرل کرنے اگر اس کی کھرلائی میں آپ کو کوئی پریشانی ہو تو پانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کی رگڑائی کرتے جائیں جب یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے تو آپ نے کالی مرچ کے برابر اس کی گولیاں بنانی ہیں اور ایک گولی دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کروا دیں دودھ کے ساتھ استعمال کروانا زیادہ بہتر ہے تو کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد یہ گولیاں آپ دیں نو ماہ تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا حمل سے شروع کریں حمل سے پہلے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں جس مریضہ پہ شک پڑ جائے کہ اس کو ٹھرا کا مسئلہ ہے اس کو پہلے شروع کرا دیں پھر حمل ہو جائے گا حمل کے بعد اس کو نو ماہ تک سلسل آپ نے استعمال کروانا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر تقریباً بچے کا ایسا سمجھ لے کہ چالیس دن تک جب خاتون جو ہے وہ نہا لے اس وقت تک یہ دن میں ایک گولی روز بچے کی پدیش کے بعد پھر آپ نے ایک گولی روز جو ہے وہ بریضہ کو کھلانی ہے تو وہ کم از کم چالیس دن تک جب تک خاتون جو ہے وہ نہا نہیں لیتی بچے کی پدیش کے بعد تو اس وقت تک اس کو جاری رکھیں اس کے بعد چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اٹھرا کا تمام زہر اور اس کی تمام جو ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اٹھرا پیدا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بدن جو ہے وہ مختلف قسم کے زہروں سے پاک ہو جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے مریضہ کی اٹھرا سے جان چھوڑ جائے گی کل مجھے حکیم عبد الرحمن صاحب بتا رہے تھے کہ یہ میں جن لوگوں کو استعمال کرواتا ہوں وہ اس کورس کے بعد کئی کئی بچوں کو انہوں نے جنم دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام مسائل سے محفوظ رہتی ہیں خواتین بہت ہی عالی نسخہ ہے حضرت سابر مطانی رحمت اللہ علیہ کا نسخہ ہے ہمارے استادوں کا بھی معمول رہا ہمارا بھی معمول ہے اور اس کی بے شمار اور بھی تصدیقات مجھے مسئول ہوئیں لیکن کل جناب حکیم عبد الرحمن صاحب نے اس کو خصوصی طور پر اپنا ٹھرا کے لیے مجرب بیان کیا تو میں آپ سب کے حدمت میں بھی اس کو بیان کر رہا ہوں جو طبع اقرام ہے وہ لازمی طور پر اس کو استعمال کریں اور جو مریض ہیں وہ کسی اچھے طبیب سے مل کر اس کو بنوالیں اور پھر استعمال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ